بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بچھو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے ڈا رہے ہیں الیکٹرک پاور آج آپ سیکھیں گے پاور کیا ہوتی ہے الیکٹرک پاور کیا ہوتی ہے پاور ڈیزیپیشن کیا ہوتی ہے پاور ڈیلیورڈ کیا ہوتی ہے اس کی ڈیفنیشن بتاؤں گا اس کا فامولہ بتاؤں گا چار فامولے ہیں چاروں ڈرائب کر کے بتاؤں گا سرکٹ سے اس کنسٹ کو سکھاؤں گا اس کی یونٹ کیا ہوتا ہوں یونٹ کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے وہ آپ کو سکھاؤں گا اور یہاں پر جو کچھ ہوتی ہیں پاور کے لحاظ سے جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ دو فامولے جو ہم نے ڈرائب کیا ہے یہاں پر پاور کا لوڈ ڈیزیسن کے ساتھ ڈیریکٹ ریلیشن بھی آ رہا ہوتا ہے پاور کا ریلیشن بھی آ رہا ہوتا ہے یہ کیسے آ گیا ٹھیک ہے لوڈ ڈیزیسن کا پاور ساتھ ڈیریکٹ بھی اور ڈیریکٹ بھی دون ریلیشن کیسے ہو سکتے ہیں یہ آپ کو سکھاؤں گا کہ اس کی پیچھے کیا سائنس ہے اور اس کے بعد بھی انرجی کا جو ایک یونٹ ایک کلو وائٹ آور یہ بتاؤں گا اس کو ڈیفائن کروں گا اور یہ کس طرح سے انرجی کا یونٹ ہے یہ آپ کو سمجھاؤں گا اور اس کے علاوہ یا اس کلو وائٹ آور کی ہم نے جاؤڈ میں کنورجن بھی کرنی ہے میگا جاؤڈ میں کنورجن بھی کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کچھ کام کرنی ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ پاور ہوتی کیا ہے پاور کہتے ہیں وقت کے لحاظ سے کام کرنے کی صلاحیت سمجھ گئے rate of doing work کام کرنے کی سپیڈ جتنے زیادہ سپیڈ سے کام کریں گے اتنے زیادہ پاور فل ہوں ٹھیک ہے چلیئے آپ کو سمجھاتا ہوں چھوٹی سی اگزامپل سے مانگ لیجی جی ہمارے پاس کچھ blocks پڑے میں ایسے اور میں دو لوگوں کو بلاتا ہوں ان blocks کو یہاں سے اٹھا کے shift کرنا ہے جی ایک نئی position ٹھیک ہے یہاں shift کرنا ایسے ٹھیک ہے یہاں سے اٹھایا اب اس میں پہلا ایک person آتا ہے اے اس نے یہاں سے یہاں تن ان کو shift کیا ان کو یہاں سے یہاں shift کرنے میں اور اس کو ٹائم لگا نا وہ ٹائم لگا جی اس کو ٹین سیکنڈ اب ایک اور شخص آتا ہے جس کا نام ب ہے وہ بھی انہی blocks کو یہاں سے یہاں shift کرتا ہے یعنی پورا ہنڈرڈ جول ورکے ہی وہ بھی پرفارم کرتا ہے لیکن اس نے یہ کام کر لیا فائیو سیکنڈ کے اندر تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہنڈرڈ جول کا جو ورک ہے اوپر والے اے پرسن نے ٹین چیکن میں کیا اور اتنا ہی کام نیچے والا نے پانچ سیکنڈ میں کر دیا تو جو نیچے والا ہے وہ زیادہ وقت کے لحاظ سے پاور ठی假 وقت کے لحاظ سے کام کرنے کے ص Eigی KAT وہ ہوتا ہے یہ دیکھیں 10 وہ kier اس نے زیادہ کام کیا وقت کے لحاظ erst یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنا اگر دیکھ کہ بھأ ٹھیک ہے تو وقت کے لحاظ سے زیادہ کام کس کا ہے اس کا کام بھی گا تو یہ زیادہ پاور فول ہے ٹھیک ہے تو اسے لئے ہم کہتے ہیں rate of doing work is called power تو اس کو ہم جب ڈیفائن کرتے ہیں آپ پی سے اس کو ڈیپریزنٹ کیا رہتا ہے اور یہ برابر ہوتی ہے جی وارک divided by time تو جتنا وارک اور جتنا ٹائم بھی کیا یہ آپ کو پاور مل جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر اب یہاں پر دیکھا رہے تو ہندر جول کو ور کیا گیا ٹین سیکنڈ ہوئی تو ہندر کو آپ ٹین سے ڈیوائٹ کر لیں ٹین وارٹ وارٹس کا یونٹ ہوتا ہے ابھی آپ کو سیکھاؤں گا یہ طرح نیچے آگا دیکھا رہے تو ہندرڈ ڈیوائٹ وارٹ پر فائیو سیکنڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آنے کا ٹونٹی تو اس کی پاور ٹونٹی وارٹ ہے اس کی پاور ٹین وارٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس آسامن سا سیمپل سا کانسپ جو آپ نے کلاس پائیت میں بھی سیکھا تھا یہ ہمارے میں آپ کو روائز کرنا دیا ٹھیک ہے اب ہم نے بات کرنی ہے جی ایلیکٹرک پاور کی پہلے اس کی دیکنشیں بتا تو پھر آپ کو میں اس سرکٹ پہ لے کرتا ہوں اس کو کانسپ بھی دیتا ہوں ایلیکٹرک پاور کیا ہوتی ہے اب یہاں پر یہ جو ورکتا نہیں یہ فیزیکل ورک تھا اب ہم نے ایلیکٹرکل ورک کی بات کریں جو ایک سرکٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہی چیز ہے the rate at which the work is done in an electric circuit یعنی یہ بھی rate of doing work ہی ہے لیکن کس میں یہ electric circuit میں ہے اس کا ایلیکٹرک پاور یہ بھی rate of doing work ہے یہ بھی rate of doing work ہے لیکن یہ electric circuit کے اندر جو ورک ہو رہا ہے اس کو ہم کیا بولیں گے electric power بولیں آپ کو میں سمجھا تھا ہوں یہ سوٹے سی کانسپ سے دیکھئے یہ ہم نے ایک سیل لے لیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک کوئی بھی load لگا دیا load resistor وہ bulb بھی ہو سکتا ہے fan ہو سکتا ہے کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے سب کے کچھ نہ کچھ resistance ہوتی ہے تو ہم نے جھلدل یہاں پر R سے represent کر لیا آپ یہ مان لیجئے کہ یہ ایک bulb ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے یہ دیکھا یہ circuit ہمارے complete ہو رہا ہے جیسے circuit complete ہوگا تو Charges جنہا ہے وہ positive Charges ہم conventional current کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیشہ high potential سے low potential کی طرف flow کرتا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر مان لیجئے کہ positive Charges یہاں سے ایسے flow کرنے لگ جائیں گے اس طرح سے circuit کے اندر flow کرنے لگ جائیں گے اب یہاں سے آپ نے جو انہا وہ concert سیکھنا ذرا گھور سے سنیے گا اب یہ مان لیجئے یہ بیٹری کا positive end ہے یہ negative end ہے تو positive Charges یہاں سے high سے low کی طرف یوں آتے اب یہ تو under chute کی بات ہے کوئی بھی اگر چیز ہے وہ high potential سے low potential کی طرف آتی ہے like یہ ایک marker ہے اب یہ اس کو میں اگر یہاں سے drop کروں گا تو یہ اس کی height جو ہے وہ یہاں پر جو اگر زیادہ height پر پڑا ہے تو یہ high potential ہے جو نیچے ہے وہ low potential ہے تو یہاں سے چھوڑوں گا تو یہ خود بخود نیچے کی طرف جائے گا یہ high سے low کی طرف جائے گا ٹھیک ہے یہ تو ایک under chute سی بات ہے اب اگر یہاں سے دیکھیں ادھر سے وہ high سے low کی طرف خود بخود آ گیا اب یہاں سے جب اوپر اس نے آنا ہے ٹھیک ہے یہ low potential ہے اور یہ high potential ہے اب low سے high پر لانا ہے تو یہ charge خود نہیں جائے جیسا یہ marker ہے نا اگر میں یہاں سے اس کو drop کر دوں یہ نیچے خود بخود جائے گا لیکن اگر میں کہوں یہ نیچے سے خود اوپر جائے اوپر یہ نہیں جا سکتا نیچے low potential ہے اوپر high potential ہے اب نیچے سے اوپر یہ خود کبھی بھی نہیں جا سکتا نیچے سے اوپر لے کے جانا ہے تو مجھے work کرنا پڑے گا اس پر ایسے ہی اگر ایک charge کو high سے low کی طرف لے کے آنا تو وہ خود بخود آئے گا لیکن اگر low سے high کی طرف لے کے جانا ہے تو وہ خود نہیں جائے گا اس کو لے کے جانا پڑے گا اس پر work کرنا پڑے گا سمجھ گئے اور یہ battery ہوتی ہے نا یہ charge پر work کرتی ہے اس کو low potential سے اٹھا کے اس کو high potential پر لے جاتی ہے یہ charge کے اوپر work کیا جا ہے بات سمجھے ہیں کیسے یہ work کیا رہا تھا کہ battery کے اندر chemical reactions ہوتے ہیں ان سے energy produce ہوتی ہے اس energy کو استعمال کرتے ہوئے یہ low potential سے high potential پر charge کو shift کیا جاتا ہے low سے high پر تو اس دورنٹ battery work کر رہی ہے تو ایک سیکنڈ میں battery جتنا work کر رہی ہوتی ہے یہ اس کی power ہے اس کو ہم کہتے ہیں electric power delivered اب یہ electric power ہے battery work کر رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے charge اس کو اوپر shift کر رہی ہے تو یہ جو battery کا rate of doing work ہے جس پہ وہ charges کو low potential سے high potential کی طرف sent کر رہی ہے اس کو ہم کیا بہتے ہیں electrical power بہتے ہیں simply بات سمجھ گئے ہیں پھر سے دیکھئے یہ ایک circuit ہے یا پھر bulb فنکہ یا کچھ بھی چیز اگی ہوئی ہے circuit میں تو وہ high سے low کی طرف conventional current flow کرتا ہے تو positive charge مال لیجئے یہ high سے low کی طرف خود بہ خود جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب یہ نیچے سے اوپر آنے یعنی low potential سے high potential کے طرف تو یہاں پر low سے high پر جاتے ہوئے battery work کرتی ہے ٹھیک ہے اب battery جو work کر رہا ہے time کے respect سے یعنی ہم یہ کہہ لیں کہ unit time میں battery جتنا work کرتی ہے charge اس کو negative یا low potential سے high potential تک لے جانے کے لئے اس کو ہم electrical power دیتے ہیں کیونکہ power کیا ہے rate of doing work ٹھیک ہے اور simple کرنا ہوں unit time میں کتنا work ہو رہا ہے تو battery unit time میں یا ایک سیکنڈ کے ادھر کتنا work کرتی ہے low سے high potential power charge اس کو shift کرنے کے لئے یہ اس کی electric power ہوتی ہے اور اسی ہی کو ہم power delivered کرتے ہیں جو کہ battery power delivered کر رہی ہوتی circuit بات سمجھ لیں اوکے تو اس کا جو فارمولہ ہوتا ہے ٹھیک ہے definition تو ابھی ہم نے اس کے دیکھ لی تو اگر ہم electric power کی بات کریں گے تو یہ ہوتا work done in electric circuit divided by time جتنا work کیا اور جتنے time میں کیا دونوں کو آپ ڈیوائٹ کر دیں گے تو آپ کو power مل جائے گی simply power is equal to w by t ہوتا ہے اب یہ جو w ہے نا یہ work ہے کونسا work ہے electrical work ہے ایک کو physical work تھا w is equal to f into d اسی طرح electrical work ہوتا ہے جو کہ q into v ہوتا ہے q charge اور v جو ہے وہ potential difference ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ یاد نہیں کس طرح سے یہ فارمولہ ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک فارمولہ پڑھا تھا کیا تھا وہ electric potential v is equal to کیا ہوتا ہے work done per unit charge v is equal to w divided by q اب اسی سے اگر آپ w کی value نکالنا چاہتے ہیں q اور v multiply ہوتیں گے so w is equal to q into v یہ بنتا ہمارے پاس فارمولہ ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اس کو so w is equal to q into v یہ آگیا ہمارے work تو میں نے w کی جگہ پہ یہاں پہ لگ دیا ہے q into v ٹھیک ہے power کا فارمولہ آگیا اب دیکھیں یہ لکھا پہ q charge یہ نیچے لکھا ہے time تو میں جانتا ہوں کہ current i کا فارمولہ ہوتا ہے charge divided by time ٹھیک ہے تو یہاں پہ charge کو time سے divide کریں گے تو ہمیں current مل جاتا ہے so power is equal to current into voltage current i آگیا voltage کے آگیا so p is equal to i into v یہ آگیا ہمارے پاس power کا فارمولہ ٹھیک ہے یہ آگیا power کا فارمولہ ٹھیک ہے جس کو ہم rective power کہتے ہیں اور یہ ہی وہ power ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں power delivered اب ایک پاس یاد رکھی گا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ low سے high تک لے جانے میں battery نے work کیا تو وہ work in the form of energies میں store ہو جاتا ہے وہ انرجی جب یہ high سے low پر آتا ہے اب جب high سے low آتا ہے تو اس کے اندر store energy work میں چینج جاتا ہے یعنی اس energy کو استعمال کرتے ہوئے اب یہ work کر رہا ہے نیچے سے اوپر جاتے ہوئے اس میں energy store ہوتی ہے اور high سے low یعنی اوپر سے نیچے آتا ہوئے اس میں energy جو ہے وہ consume ہو جاتی ہے وہ work کرنے میں استعمال ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے جب ہم پاور ڈلیوئر کی بات کرتے ہیں تو وہ پاور ہوتی جو کہ لو سے ہائی تک لے جاتے ہوئے بینٹل جو ورک کرتی نا ٹھیک ہے یونٹ ٹائم میں وہ الیکٹیکل پاور ڈلیوئر ہوتی ہے اور جب پاور ڈیسیپیشن کی بات کریں تو وہ چارڈی جب ہائی سے لو کی طرف جاتے ہیں تو اپنے اندر موجود انرجی کو استعمال کرتے ہوئے وہ ورک پرفارم کر دیتے ہیں تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو انرجی لوس ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہائی سے نو پر آتے ہوئے جب چارڈ موو کرتے ہیں تو جب وہ ورک پرفارم کر رہی ہوتے ہیں ورک ڈلن بائی چارڈ ٹھیک ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ ہم کہیں گے جتنا وہ ورک کرتے ہیں پار سیکنڈ ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے پاور ڈیسیپیشن سمپل سا کانسپٹ ہے ایک بیٹری کر رہی ہے ورک ٹھیک ہے لو سے ہائی تک بھیجنے کے لیے چارڈ ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے انرجی اس کے اندر بھری جا رہی ہے چارڈ ٹھیک ہے ان کے بیٹری ورک کر رہی ہے لو سے ہائی تک لے جانے کے لیے تو چارڈ ٹھیک ہے یہ کیا پاور ڈیلیورڈ میں آ جائے گا اور جب یہ ہائی سے لو کی طرف ایکسٹرنڈ سکنڈر موو کرتے ہیں تو اس کے اندر موجود انرجی جو استعمال ہوتی ہے یہ ورکڈن ڈا چارڈ ہے یہ ورکڈن ڈا چارڈ ہے ورکڈن ڈا چارڈ ہے ورکڈن ڈا چارڈ ہے ورکڈن ڈا چارڈ ورکڈن ڈا چارڈ ٹھیک ہے اس میںرجی اس میں بڑھتی ہے اس میںرجی کنزیوم ہوتی ہے تو یہاں پر پاور ڈیسیپیٹ ہوتی ہے یہاں سے پاور ڈیلیورڈ ہوتی ہے سمجھ گئے تو آپ کو یہ کنسپ سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے نا اچھا اب لاف کنسرویشن آف اینرڈی کے مطابق جتنی اینرڈی یہاں پر بنی ہے اتنی اینرڈی یہاں پر کنسیوم بھی ہو رہی ہے جو ادھر ہمارے پاس ریٹ آف دنگ برک ہوگا وہ ہمارے پاس ادھر بھی ریٹ آف دنگ برک ہوگا اس لئے ہم کہتے ہیں اکارڈنگ کنسرویشن آف اینرڈی کے مطابق کیونکہ اینرڈی کو نہیں کیا رہا سکتا اینرڈی کو کریٹ نہیں کیا رہا سکتا تو جتنی اینرڈی ان کے اندر بھر گئی تھی اتنی اینرڈی وہ یہاں پر جو اپنے ڈیسیپیٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ نہیں وہ اینرڈی ورک میں چینڈ کریں گے تو کیا ہوا یہاں پر ہم نے اس لئے لکھا پاور ڈیلیبر جو ہوتی ہے وہ ایکل ہوتی ہے پاور ڈیسیپیشن جتنی پاور ڈیلیبر ہوا ہے اتنی پاور ڈیلیبر ہوا ہے اتنی پاور ڈیسیپیٹ ہو ٹھیک ہوئے؟ اچھا ہے تو یہ بات آپ اپنے یاد رکھنی ہے اوکے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاور ڈیلیبر یعنی پہ سکتا ہے دنوں ہمارے پاس ایکل ہوتی ہوتی ہے آچھا اب ہمارے پاس کچھ اور بھی اس کے فارمولیوں ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں چھوٹی چھوٹی سی موڈیفکیشن کرکی اوہم لاغی حیل سے اپنے نئے فرمولے بنا رہے ہیں اسے پی اس اکل ٹو آئی بی ٹھیک ہے یہ ہمارا پاور ڈیلیورڈ بھی ہے اور یہ ہماری پاور ڈیسی پیشن بھی ہے دونوں ایکول ہی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے پہلی موڈیفکیشن دیو کرنی ہی اوہم لاغی پر ہم ہوتا ہے تو اس بی کی لیگا پر میں کیا کر دوں گا آئی انٹو آر ٹھیک ہے تو یہ آئی ہمارے پاس کرنٹ ہے جو اس ریزیسٹنس سے پاس کر رہا ہے اور آر اس لوڈ کی ریزیسٹنس ہے تو یہ آئی انٹو آئی آئی کا سکیل بن جائے گا اور ساتھ میں یہ آر آگئے ٹھیک ہے تو یہ ایک تیسرا فرمولا آگئے ایک تو یہ تھا ڈبلی بائی ٹی دوسرا یہ تھا پی اس اکلو آئی بی اور تیسرا یہ آگئے آئی سکیل ڈبلی بائی ٹھیک ہے نا اب ایک اور بھی فرمولا بنا سکتے ہیں دوبارہ سے اسی ایکوی جنگ ٹو کو یوز کرتے ہوئے وہ کیا ہے کہ آپ اسی اوہم لاغ کے فرمولے میں نا دیکھیں بی اس اکلو آئی آر ہوتا ہے تو آئی کی سکیل پل ہوگا بی ڈبلی بائی آر کے تو آئی کی بائی پوٹ کرتے ہیں بی ڈبلی بائی آر آ جائے گا تو بی انٹو بی بن جائے گا ایک دو تین اور یہ چار فرمولے آگئے ہمارے پاس پاور اس اکلو آئی انٹو بی پاور اس اکلو آئی سکیل انٹو آر اور پاور اس اکلو بی سکیل آور آر یہ چار فرمولے آپ کے پاس آگئے ٹھیک ہے بچوں اوکے امید آپ کو یہ کل سب بھی سمجھ میں آتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں پاور کرنے یونٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں وات اس کو ڈبلیو سے ڈیلوٹ کر رہتا ہے اب اس کو آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں ٹھیک ہے پہلے میں یہاں سے پڑھ کے بتا دیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو خود سے بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ بھول گیا تو کیسے آپ اس کو کریں گے پاور آف وان وارڈ اس سیٹو بی کنزیونڈ ایک وارڈ پاور جو ہوں کنزیم ہو جائے گی ایک circuit میں اگر ایک circuit میں جس میں ایک وارڈ کرنے دیارے کسے اگہ اگر کسے ایک وارڈ اس میں ایک but gwen جیس ڈبلو پاور اس میں ایک تو ROS جو پاور کا فرامولہ ہے پی اس اکوز ٹو آئی انٹو بی آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ تین چیزیں ملتے رہنا ہے پاور سے کرنٹ سے اور وولٹیج سے ان کے یونٹ کیا ہوتے ہیں یہ وقت 1 وارٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر جو کرنٹ ہے اس کے لئے 1 امپیر لگ دیں اور یہ وولٹیجز ہیں تو 1 وارٹ لگ دیں تو یہ تین چیزیں 1 وارٹ is equal to 1 امپیر into 1 وارٹ تو یہ یہی بات دائی جائے رہی یہ پاور جو ہے آپ کو بس 1 وارٹ ہوگی اگر ایک وولٹ کا پٹنچل ڈیفرنس ہو اور سرکٹ میں ایک امپیر کا کرنٹ پاس کر جائے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیٹھے پاور will be 1 وارٹ یا 1 وارٹ پاور کنزیم ہوگی in electric circuit اگر پٹنچل ڈیفرنس آف 1 وارٹ ایک وولٹ کا پٹنچل ڈیفرنس ہو یہاں پر یہ دیکھیں 1 وارٹ اور سرکٹ میں ایک امپیر کرنٹ پاس کر جائے تو یہ دو تین پوانٹ جو آپ کے آئے وہ اسی پاور کے فرامولے سے آئے کہ پاور 1 وارٹ ہوگی اگر ایک وولٹ کا پٹنچل ڈیفرنس ہو اور سرکٹ میں ایک امپیر کا کرنٹ پاس کر جائے ٹھیک ہے تو پاور سیمپل ہی کیا ہو جائے گی 1 وارٹ اب یہاں پہ جو کنفیشنز رہ جاتی ہیں کچھ آپ کے معنی میں وہ آپ کو کلیئر کر دوں ذرا یہاں سے جو ہم نے ریزرٹس نکالے ہیں فرمولر کے ایک کمار بس یہ ہے پی دیکھو ٹو آئی سکیر انٹو آر اور ایک یہ ہے پی دیکھو ٹو بی سکیر اوبر آر ٹھیک ہے تو دیکھیں پی از اکوز ٹو آئی سکیر انٹو آر اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاور جو ہے اس کا اس ریزرٹس کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ریلیشن آرہ ہے کیونکہ دونوں نومیریٹر میں ہیں تو ان کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن آرہ ہے پیٹ اب آپ نے یہ والا فرمولہ دیکھا پی دیکھو ٹو بیس کے اوبر آرہ تو آپ نے دیکھا پاور جو ہے وہ نومیریٹر میں ہے اور جو لوڈ کی ریزرٹس ہے وہ ان کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن آرہ ہے پاور کا ڈائریکٹ ریلیشن بھی ہوتا ہے دونوں کیسے پاسیبل ہیں یا تو ڈائریکٹ ہونا چاہیے یا پھر ڈائریکٹ ہونا چاہیے تو یہ دونوں پاسیبل ہیں ہم لوگ صرف اس چیز پر غور کرتے ہیں جو اصل چیز دیکھنے والی اس پر غور نہیں کرتے ہیں پاور کا ریزرٹس کے ساتھ لوڈ ریزرٹس کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہوگا اگر آپ کے پاس یہ جو تیسری چیز آئی ہے کرنٹ وہ کیا ہونا چاہیے کونسٹنٹ ہونا چاہیے اگر کرنٹ کونسٹنٹ ہے کرنٹ چینج نہیں ہو رہا کرنٹ سیم ہے تب آپ کے پاس پاور جو ہے وہ ڈائریکٹ ریلیشن میں ہوگی لوڈ ریزرٹس کے ساتھ جتنا ہے بھی ریزرٹس ہوگی اور ایسا کب ہوتا ہے کب کرنٹ سیم رہتا ہے اگر آپ کے پاس جو کمپوننٹس ہیں وہ سیریز میں اٹیچ ہوتے تو سیریز میں کرنٹ چینج نہیں ہو تا کرنٹ ایک جیسا فلو کرتا رہتا ہے تو کرنٹ اس کیس میں کیا ہونے چاہیے کونسٹنٹ ہونے چاہیے اور وہ کب ہوتا ہے جب آپ کو بھی سیریز سرکٹ ہو تو آپ سیمپل ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی فرمولا ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ اس وقت اپلائی کریں گے جب آپ سیریز سرکٹ کی بات کریں ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر دیکھئے پیس اکڑو بیس کی روگر ہار تو پاور کا اس لوڈ ریزسنس کے ساتھ ایک انیورسل ریلیشن آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو تیسری چیزیں یہاں پر وولٹیجز تو وولٹیجز کیا ہونے چاہیے کونسٹنٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تب پاور کا اور اس کے ساتھ ایک انیورسل ریلیشن ہوگا کرگ کونسٹنٹ ہونے تو پاور کا اس کے ساتھ ایک ڈیریکٹو ریلیشن ہوگا والٹیجز کونسٹنٹ ہوگا پاور کا ہے اس کے ساتھ ایک انیورسل ریلیشن ہوگا ٹھیک ہے یاں پہ کرنٹ ویری کر سکتا ہے لیکن جو وولٹیجز وہ سیم رہیں تو وولٹیجز سیم قبض رہتے ہیں جب آپ کے پاس جو سرکٹ ہے وہ پیرللل میں ہوتا ہمارے گھر میں دو سب بیس وولٹ آ رہے ہیں ہمو پلائنسی جتنی بھی سب کو دو سب بیس وولٹیجز چاہیے تو ہم ان سب کو کیسے لگاتے ہیں ان کو پیللل ہی کنیکٹ کرتے ہیں تک کہ سب کو سیم وولٹیجز بنیں سمجھ گئے اوکے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاور کا جو آر کے ساتھ یا لوڈ ریزیسنس کے ساتھ ہے وہ انیورس سیلریشن ہوگا اگر وولٹیجز جاؤں گے وہ آپ کے پاس کونٹن ہوگا تو یہ چھوٹی سی کنفیجن تھی وہ میں نے دور کر دیا آپ کے لئے دونوں جو پوسیبلیٹیز ہیں وہ موجود ہیں یہ فارمولا آپ اس طورت کہیں گے جب آپ کے پاس سیریشن سرکٹ ہے یعنی کرن چینج نہیں ہو رہا اور یہ فارمولا اس طورت ہوگا جب آپ کے پاس پیللل سرکٹ ہے اور اس کے اندر وولٹیجز چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے پاس یہ کنسٹ ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی کلو وارٹ آور کی طرح سے انرچی کا یونٹ ہے بچے دب اس کو دیکھتے ہیں اس میں وارٹ آیا تو وہ سمجھتے ہیں یہ تو پاور کا یونٹ ہے انرچی کا ہم کیسے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں دیکھو اس وارٹ کے ساتھ ٹائم جو ہاں نا یعنی آور آور ٹائم ہے تو یہ وارٹ پاور ہے اور آور ٹائم ہے تو پاور انٹو ٹائم یہ تو پاور انٹو ٹائم ہوتا نا یہ ہمارے پاس انرچی ہوتی ہے کیسے میں بتا دیتوں آپ کو دیکھو ہمارے ہمارے پاس جو پاور کا فرامولا ہے پاور is equal to work done divided by کیا جگہ ٹائم اب کیونکہ وارٹ اور انرچی انٹر کنورٹیبل ہیں تو میں وارٹ کی جگہ پہ انرچی بھی لکھ سکتا ہوں میں یہاں پر ڈبلیو کی جگہ پہ لکھ دیتا ہوں جی انرچی ای ٹھیک ہے اچھا تو اب دیکھیں جی ای کی سٹیپل ہوگا جی پاور ملٹیپلاہ بائی ٹائم کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انرچی برابر آ رہے ہیں پاور انٹو ٹائم کے تو یہاں پر کیا رکھا ہوئے وارٹ is the power and hour is the time تو پاور کو ٹائم سے ملٹیپلاہ کرو گئے تو آپ کو انرچی ہی تو ملے گی صحیح ہے کس لیے ہم کہتے ہیں یہ کلو وارٹ آور ہے نا یہ ہمارے پاس کس کا یونٹ ہے انرچی کا یونٹ ہے ایک بڑا یونٹ ہے انرچی کا بات کلیر ہوگی ٹھیک ہے تو جو آپ کے مائن میں وارٹ کو دیکھ کے کنفیجن آتی ہے کہ وارٹ تو پاور ہے ٹھیک ہے تو یہ انرچی کا یونٹ کیسے بن گیا تو پاور کو ٹائم سے ملٹیپلاہ کریں گے تو وہ ہمارے پاس انرچی ہی بنتی ہے اس فرمولے کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے it is a unit of electrical energy electrical energy کا unit ہوتا ہے ڈیفائن کیسے کریں گے اس کو it is the amount of energy obtained by the power of one kilowatt in one hour یہ وہ amount of energy ہوتی ہے جو one kilowatt hour سے power سے ہمیں ایک گھنٹے میں ملتی ہے ٹھیک ہے اس energy قوم کے اب ہوتے ہیں one kilowatt اچھا اس کے بعد آپ کو short questions ہمیں پوشڑ آتا ہے کہ one kilowatt hour جو ہے وہ کس طرح سے 3.6 mega joule کے ایک والا یا آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ convert کرو کس میں convert کرو اس کو آپ joules میں convert کرو ٹھیک ہے تو بہت آسان ہے چھوٹی سے amendment کرنی ہے آپ نے ایک پی جاکو kilo نظر آرہا ہے kilo is the prefix جس کی value ہوتی ہے thousand اس کی value put کر دو اور یہ watt power ہے ساتھ میں آرہا ہے hour تو hour ایک tank unit ہے تو hours کے second بنا کے نہیں یہاں پہ لے کی دو تو ایک آور میں 3600 seconds ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کے کی جگہ اس کی value put کر دی 1000 وات اسی طرح سے آرہا ہے آور کی جگہ آپ نے رکھ دیا 3600 seconds اب 1000 کو اور اس کو دونوں کو multiply کر رہی ہو تو آپ کو بس یہ figure آئے گی ٹھیک ہے اور یہ وات اور یہ second آپ نے ہی ساتھ نہیں بھی کٹھے دیتی ہے سمجھ کے اچھا اب آپ نے کیا کرنے سمپل ہی اس کو scientific rotation میں change کرنا ہے اس میں آپ کو نظر آرہا ہے کوئی point نہیں ہے point سے پہلے نمبر ایک سے لے کے ناؤ کے درمیہن میں آجائے تو یہاں سے ایک step دو step تین step چھوار step پانچ step چھے step چھے step move کریں گے تو point سے پہلے نمبر ایک سے لے کے ناؤ کے درمیہن میں آجائے گا تو میں نے یہاں پہ دیکھیں 3.60 کا اب کیونکہ میں 6 step move کیا ہوں تو 10 کی power 6 ساتھ میں آجائے گی پھر جا رہے یہ وات انٹو سیکنڈ ٹھیک ہے اور یہ وات انٹو سیکنڈ جو ہوتا ہے وات انٹو سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارے باس جاؤل کے ایک وال ہوتا ہے تو آپ نے جاؤل میں convert کر دی ہے اس کو کس طرح سے جاؤل کے ایک وال ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھئے یہ وات جو ہے نا وات وہ ہمارے پاس پاور کا unit ہے پاور کیا ہوتا ہے ہمارے باس وارک پر بارنبر ٹائم وارک کا unit جاؤل ٹائم کا unit سیکنڈ تو یہ ہوتا ہے جاؤل پر سیکنڈ اب کیونکہ یہ وات سیکنڈ ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر دو اس کے ساتھ تو ایسے ایسے کر جائے گا تو آپ کے باس کیا انصر آئے گا جاؤل آئے گا تو وات انٹو سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارے باس جاؤل کی ایک وال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جاؤل میں انصر آگئے اب آپ اس کا perfect use کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم کور سیکس کو ہم میکا کہتے ہیں تو اس کے جگہ پہ آپ capital M use کیلئے تو 3.6 میکا جاؤل آپ کو بس انصر آجے گا ٹھیک ہے بچوں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture اگر آپ کو کوئی confusion ہے یا کسی قسم کا کوئی problem ہے تو کومنٹ سیکشن کے اندر آپ ضرور پھوٹ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بات پھولئے گا اللہ حافظ